توہینِ صحابہ کے جرم میں شہنشاہ نکوی کے خلاف ایف آئی آر درج بدقسمتی سے ملک پاکستان میں ہر سال عموماً اور ماہِ محرم الحرام میں خصوصاً توہینِ صحابہِ کرام کے واقعات پیش آتے ہیں لیکن ان کے تدارب کے لیے عملی اقتامات نہیں کیے جاتے سال دوہزار اکیس میں ایک بار پھر توہینِ صحابہ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق یومِ آشورہ کے موقع پر لاہور کے علاقے یو ای ٹی سوسائٹی میں مجلسِ ازہ سے خطاب کرتے ہوئے معروف شیعہ عالم شہنشاہ نکوی نے کاتبِ وحی صحابیِ رسول حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد سے پورے ملک کے مسلمانوں میں شدید غصے کی لہر دوڑ گئی اور ہر طرف سے شہنشاہ نکوی کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا لیکن اپنے باثر تعلقات کی بنا پر ایسا نہ ہو سکا جس پر اتحادِ اہلِ سنت کی جانب سے تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا اس حوالے سے علامہ حشام علائی زہیر نے واضح اور دو ٹوک گفتگو کرتے ہوئے کہا گستاہیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہم حکومت کے سامنے جب مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے ہم ہی مجرم ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں قانون کو حرکت میں لائے آجائے وہ بدبخت کبھی کہتا ہے معاویہ معاذ اللہ شجرہ خبیصہ سے ہیں معاذ اللہ سبح معاذ اللہ کبھی کہتا ہے سارے صحابہ مرتد ہوگے کبھی کہتا ہے تلہہ زبیر معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے کبھی امی آئیشہ کی توہین کرتا ہے اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں اس کے حلا مقدمہ کاٹنے والا کوئی نہیں اگر یہ مقدمہ نہ کاٹا گیا اگر یہ پرچہ درج نہ ہوا تو اتحاد اہل سنت نے جس طرح پچھلے برس ایک تحریک کو بپا کیا تھا اس بدبخت کے حلاف بھی تحریک کو چلایا جائے گا جس کے بعد بیگم کورٹ لاہور میں اس سلسلے کا پہلا اجتماع منقید کیا گیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس واضح گستاہی کے خلاف فلفور کانونی کاروائی کا مطالبہ کیا چنانچہ اس کے بعد علامہ شہنشاہ نکوی پر توہین صحابہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا اور اس حوالے سے ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے مقدمہ خالد محمود نامی شخص نے لاہور کے تھانہ ستو قتلہ میں درج کروایا اور پولیس کی جانب سے مقدمے میں انصداد دہشتگردی کی دفعات ڈبلیو گیارہ انیس سو ستانوی شامل کی گئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس حوالے سے کانونی کاروائی کی جاتی ہے یا ہمیشہ کی طرح ایف آئی آر کا اندراج کر کے اہل سنت والجماعت کو لالی پاپ دے دیا جاتا ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک جانب سرکاری امن کمیٹیو میں شریک اہل تشریح حضرات توہین و تکفیر کے خلاف بات تو کرتے ہیں لیکن نہ صرف یہ کہ ایسے واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ان کی مزمت نہیں بلک کرتے بلکہ الٹا توہین کرنے والوں کا باقاعدہ ساتھ دیتے نظر آتے ہیں شہنشاہ نکوی کی گستاخی اور ایف آئی آر کے اندراج کے تناظر میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے جب وفاق المدارس شیعہ پاکستان کے رابطہ سیکٹری علامہ ڈاکٹر سید محمد نجفی اور دیگر اہل تشریح حضرات نے شہنشاہ نکوی پر ایف آئی آر کے اندراج کی مزمت کی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس گستاخی اور توہین کی مزمت کرتے اور توہینوں تکفیر کے خلاف سرکاری میٹنگز میں کی جانے والی گفتگو کی لاج رکھتے لیکن انہوں نے الٹا توہین کے خلاف درج مقدمے کی مزمت کر ڈالی جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ توہین کے سلسلے کو ان کی پشت پناہ ہی حاصل ہے ہم حکومت پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را گستاخ اور توہین کرنے والے اناثر کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے جو کہ ملک میں انار کی فساد اور فرقہ واریت کی اصل جڑھ ہے